آج میں سوچ رہا تھا کہ میں آپ سے اور اپنی آڈینس سے جو ہے وہ کیا بات ڈسکس کروں گا تو اس کے حوالے سے جیسے ہماری سیریز جو چل رہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے جو مسائل ہیں ہم ان پر بات کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں کیا مسئلہ ہے مرضی کی شادی کا مسئلہ کے حوالے سے میں کچھ تھوٹ سوچ رہا تھا میری ایک بہت ہی اچھی ٹیلنٹیڈ اور بہت ہی زبردست کلائنٹ جو کہ سٹرگل کر رہی ہیں اپنی شادی کے اندر ان کو ظاہر ہے مشکل پیش آ رہی ہے کیونکہ وہ شوہر ان کو جائے نا وہ ان کا خراب نکلا ہے کیونکہ ابھی ہوتا بھی کیا ہے کئی بار ایسا میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ شادی جب کرتے ہیں اور آپ ظاہر ہے کوشش سوارے لوگ آتے جاتے ہیں ایک دوسرے گھر آتے جاتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا جب ساتھ رہتے ہیں تو آئیڈیا ہوتا ہے کہ جس سے شادی کیا ہے وہ انتہائی خراب نکلا ہے اس کے ساتھ گزارہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور ایک ایسے آدمی کے ساتھ جو آپ کو ٹارچر کرتا ہے اور آپ کو ابیوس کرتا ہے اور یعنی ٹاکسک ریلیشنشپ بن جاتا ہے اس میں بہت انسان کو پرابلم ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے اس کلائنٹ کے حوالے سے میں نے اس نے ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ سنایا جس سے میں اپنی کنورسیشن کو سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں اس نے مجھے بتایا کہ سر میری شادی ہو رہی تھی تو ظاہر ہے ارینج میریجز ہوتی ہیں ارینج میریجز کے اندر ہوتا کیا ہے کہ والدین بھی دیکھتے ہیں اور والدین جو لڑکا دیکھتے ہیں ڈھونٹے ہیں کہ ان کے ہوتی ہے کہ وہ اچھا لڑکا ان کو مل جائے تو انہوں نے لڑکا وغیرہ دیکھا تو وہ لڑکی کہتی کہ جب لڑکا مجھے ملا تو مجھے لڑکا اچھا نہیں لگا مجھے پسند نہیں آیا لڑکے کا بولنا اس کا جو انداز ہے وہ لڑکی کو پسند نہیں آیا ارینج میریجز کے اندر ہی یعنی کہ رشتہ دیکھنے دکھانے میں وہ لڑکی نے کہا کہ امی مجھے یہ لڑکا پسند نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں یہ لڑکا ٹھیک ہے تمہیں نہیں پتا تم ریلیکس رو کوئی مسئلہ نہیں ہے تم چھپا جاؤ حالانکہ شادی لڑکی نے کرنی تھی ہاں یہی ہمارا معاشرے کا مسئلہ کیا ہے ابھی اسی پہ میں آگے فردہ جا رہا ہے بیس بنا رہا ہوں تاکہ ہم اس کو دونوں مل کے سوچیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس کی بڑی بہن نے ظاہر ہے ایک اور بھی میں اس میں بھی میں نوٹ کرتا ہوں کہ ظاہر ہے بڑی بہن جو شادی شدہ ہوتی ہے وہ بھی شادی میں انوالو ہوتی ہیں تو اس نے اور وہ جب ظاہر ہے شادی کا رشتہ ہو گیا سارا کچھ ہو گیا تو اب وہ لہنگے کی باری آگئی تو وہ لہنگا لینے کے لیے ظاہر ہے ایک جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں جو برائیڈل جو لہنگا ہوتا ہے جس سے وہ ڈیزائنر سے ڈیزائنر لہنگا کہہ لیں ڈیزائنر لہنگا جو ہے نا آپ کا پتہ اس کی کتنی پرائس ہوتی ہے تو وہ سارے لہنگے دیکھ رہی تھی تو جو لڑکی تھی اس کو جو میری کلائنٹ ہے اس کو ڈیزائنر لہنگا پسند آگیا اس نے کہا جی امی میں نے یہ لینا ہے اور جب انہوں نے پورا بزار میں دیکھا ان کو ڈھونڈا ان کو وہ پسند نہیں آیا لڑکی کو وہ ڈیزائنر جو لہنگا وہ پسند آگیا تو وہ اس کی بڑی بہن کہتی کہ ہم ہی یہ لہنگا بہت مہنگا ہے اتنے میں تو ہم کافی ساری چیزیں لے سکتے ہیں یہ اس کو لہنگا تو اس کی مدر نے ایک بات کہی اس نے کہا کہ دیکھو لڑکا اس کی پسند کا نہیں ہے چلو لہنگا تو اس کی پسند کا ہو یہ وہ دیکھنے میں مذاق لگے گی لیکن بات سننے میں ہو سکتا ہے مذاق لیکن بڑی ایک ماہر نفسیات کے لیے یہ ایک سیریس بات ہے ہمارے معاشرے کا مسئلہ کیا ہے جو آپ دیکھئے گا کہ دلہن کیا کرتی یعنی کہ دلہن کا جو لہنگا ہے وہ اس کی پسند کا ہوتا ہے وہ جس پر ہاتھ رکھتی ہے ماں باپ وہ ہی لہنگا اس کو لے کر دیتے ہیں وہ کہتی میری فلان ہال میں شادی ہو اسی ہال میں شادی ہوتی ہے وہ کہتی اس طرح کی مہندی ہوگی اس طرح کے ہوں سیلون کا بھی وہ کہتی میں نے فلان سیلون تے تیار ہونا ہے ماں باپ مانتے ہیں سارا کچھ اس کی مرضی کا ہوتا ہے صرف دلہ اس کی مرضی کا نہیں ہوتا جو شادیوں کی ناکامی اور جو ناکامی میں اس طرح سے بھی کہوں گا کہ دیکھیں بہت سارے لوگ شادی کو توڑتے نہیں ہیں لیکن ایک دوسرے کو توڑتے ہیں شادی تو نہیں توڑتے لیکن ایک دوسرے کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں اور دو ٹوٹے ہوئے لوگ ظاہر ہے وہ ساٹھ سال تک بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو اصل چیز جیسے ہم میں اس کو تو شادی نہیں کہتا میں شادی کہتا ہوں دو جڑے ہوئے لوگ ایک دوسرے کی خوشیوں میں محبت میں صحت میں اضافہ کرتے ہیں اب ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں پہ دو لوگ آپس میں ٹوٹے رہتے ہیں اور شادی کو وزارہ جوڑ کے رکھتے ہیں اس میں خیال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر لڑکوں کے حوالے سے بھی ایسے ہی ہے کہ لڑکا اپنا جوتا بھی شادی کا سیلیکٹ کرتا ہے اپنے کپڑے بھی سیلیکٹ کرتا ہے اور وہ اپنے کس کس مہمانوں کی لسٹ بھی وہ خود سوچتے ہیں کہ یہ آئیں گے یہ نہیں آئیں گے فلان کو بلانا ہے فلان کو نہیں بلانا ہے وہ سارے میں فین ملی انوال ہوتی ہے صرف رشتہ یعنی جس لڑکی سے شادی ہونی ہے وہ اس کی مرضی کی نہیں ہوگی تو ہمارے معاشرے کا یہ بڑا امشاہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسی طرح سوچتے رہتے ہیں کہ ہمیں باقی ساری چیزیں لڑکی کی مرضی کی لڑکا لڑکی کی مرضی کا نہیں ہوتا ساری وہی ایک دن آپ آف کیمرہ بھی بات کر رہے تھے کہ جب لڑکا یا لڑکی کا رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو پورا خاندان جاتا ہے لیکن جن دو لوگ کا رشتہ کرنا ہوتا ہے وہ شادی سے پہلے ایک دوسرے کو نہیں لے کے جا سکتے ہیں جب کوئی علاو نہیں ہوتا اچھا یہ بھی پتہ نہیں کون سا انہوں نے یعنی کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہاف اسلام یوز کرتے ہیں یعنی اپنے مطلب کا یعنی کہ دیکھیں اگر اسلامی کے لیے میں ظاہرہ مسلمان ماہرین سے آتھ ہوں اور میں بار بار کہتا ہوں کہ میں پاکستانی کلچر کو اسلامی کلچر کو بہت رسپیکٹ کرتا ہوں میں ظاہرہ مسلمان ہوں میں مرنا ہے قبر میں جانا ہے اور میں بڑا رسپیکٹ فولی میں کہتا ہوں کہ میں کوئی بات مذہب اور معاشرے کے بھی ایون میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں معاشرے کے ظاہر ہے سائیکولوجس جو ہوتے ہیں وہ معاشرے کو کلچرل انڈرسٹینڈنگ کو اب اس میں دیکھتے ہیں اس کا دھیان رکھتے ہیں میں ایسے کوئی مشورہ نہیں دیتا جو معاشرے کے خلاف ہو حالانکہ وہ معاشرہ غلط بھی کر رہا ہوتا ہے میں کہتا ہوں دیکھیں آپ اس کو معاشرے کا جو ببل ہے اس کو پھارنے کے لیے آپ میں ایک خاص طاقت چاہیے ہوتی ہے اس کو بیلون کو جو ببل کو آپ پھار نہیں سکتے ہیں تو آپ کو دھیان سے چلنا پڑے گا اگر آپ پھاریں گے تو ظاہرہ آپ کو مسئلہ ہوگا نقصان ہوگا تو یہ جو آپ والی بات ہے نا کہ ہوتا کیا ہے کہ لوگ کرتے ہی ہی ہیں اس میں ہوتا ہی ہی ہے کہ لوگ سارا کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں دیکھنے دکھانے کا جو مسئلہ ہے لڑکے کا جو باپ ہے وہ بھی آئے گا ٹھیک ہے نا جب تک وہ سسرنی بڑا نامحرم ہوگا اس کے بھائی بڑے بھی آ جائیں گے چھوٹے بھی آ جائیں گے یعنی کہ وہ یہاں تک ان کا بہنوئی بھی آ جائے گا یہ وہ سارے ہیں جو نامحرم ہیں نامحرم دیکھتے رہیں گے سارے یعنی سسر تو محرم تب بنے گا نا جب شادی ہو جائے گی اس سے پہلے تو وہ نامحرم ہی رہے گا اچھا سارا گھر دیکھے گا لڑکی کو اور لڑکا نہیں دیکھ سکتا ابھی یہاں پہ میں نے ایک اور نوٹ کیا ہے کہ مارڈرن جو بڑے شہر ہیں اسلامبار اور کراچی اور لاہور میں ان میں یہ ہو گیا ہے کہ لڑکا ساتھ آتا ہے اچھا لیکن یہاں پر بھی میل دومیننسی بڑی ہے کہ لڑکی ساتھ نہیں جاتی والانکہ میں تو بہت دفعہ میرے ساتھ جب میں لوگوں کو بات کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں یہ ایسے ممکن نہیں ہے میں کہتا ہوں نہیں دیکھیں لڑکا بھی ساتھ جائے اور ادھر سے لڑکی بھی جائے اچھا میں دیکھتا ہوں لڑکیاں کہتی نہیں ہم نے نہیں جانا ہم جان نہیں سکتی اور معاشرہ اس کو شدید ناپسند کرتا ہے حالانکہ لڑکی نے اس گھر میں جانا ہے یعنی اب اگر دیکھیں لڑکی کی بہن جا کے گھر دیکھ کے آ رہی ہے لڑکی کا بھائی دیکھ کے آ رہا ہے لڑکی کی ماں باپ دیکھ کے آ رہے ہیں تو جس نے جانا ہے بلکہ ایک دہا کسی لڑکی نے مجھے پوچھا تو میں نے کہا تم خود بھی دیکھ لو ان کا گھر وہ کہتی میں ایک ہی باہر جاؤں گی اب ایک باہر جانا جو ہے وہ شاکنگ ہوتا ہے آپ کو ایک پتہ ہوگا سائیکالوجی میں سے ہم کہتے ہیں ٹرانزیشن ٹرانزیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ ایک جگہ کو پہلے سوچتے ہیں جاتے ہیں امیجنیشن کرتے ہیں پھر جب وہاں جاتے ہیں آپ کو ایڈجسمنٹ ایشو نہیں ہوتے ہمارے معاشرے کے اندر جو لڑکی جب ایک دم جاتی ہے تو وہ ایڈجسمنٹ ایشو ہوتے ہی اسی لئے ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اب گھر کا ماحول کیا میں یہ نہیں کہتا وہاں رہنا شروع کر دے لیکن ٹرانزیشن کے اندر اپنے کلچر کو اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے وہ آجا اگر لڑکے کا باپ دیکھ سکتا ہے لڑکے کا بھائی دیکھ سکتا ہے اب وہ لڑکا نہیں دیکھ سکتا اب بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم بڑے شہر میں نہیں رہتے ہیں لیکن میں انہیں کہتا ہوں ٹھیک ہے میں مانتا ہوں آپ بڑے شہر میں نہیں رہتے ہیں لیکن اب بڑے شہروں میں کیا ہے لڑکا تو آتا ہے لڑکا آنے شروع ہو گئے ہیں کہ لڑکا ساتھ پیرنٹس کے آتا ہے لڑکی کو دیکھنے کے لیے پرپوزل میں لڑکی نہیں جاتی میرا یہ خیال ہے کہ لڑکی کو بھی جانا چاہیے لڑکی بھی جائے وہاں جا کے ان کے ساتھ بات چیز کریں ایک دوسرے کا محال دیکھیں ان کے گھر کا محال دیکھیں ہوتا کہ لڑکی بلائنڈ ہو جاتی ایون کے لڑکی بلائنڈ ہو جاتی ہے ایون کے لڑکی بھی کیا ہو رہا ہوتا ہے لڑکی بھی جب لڑکی بتاتی ہے نا میں کسی لڑکے سے محبت کرتی ہوں تو ماں باپ جاتے آ کے گھر میں بتاتے ہیں یا بھائی وغیرہ جائے ان کا گھر ایسا ہے ان کا گھر یہ ہے ان کا گھر وہ ہے اس کو سیکنڈ ہینڈ انفرمیشن ملتی ہے تو میں سمجھتا ہوں لڑکی گھار نہیں جاتی ہے یہ بھی لڑکیوں کو مسئلہ ہے کہ آپ اگر لڑکی گھار کر رہی ہیں تو لڑکے کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ خود لڑکا بھی اندر آئے اور لڑکی بھی جائیں یعنی دونوں کو انیشیئٹ لینا چاہیے یہاں پر آکے ہمارا جو معاشرہ ہے یا لوگ ہیں وہ دکیاں نوسی بن جاتے ہیں باقی انہیں یہ ہے کہ ان کا لہنگا ہوگا اور ہال ہوگا باقی ساری چیزیں وہ لڑکی کی جو کہ علمیہ ہے اصل چیز ہے میں بلکہ اس کو اپنزٹ طور پر سوچتا ہوں کہ اگر آپ ایک لڑکی ہے لڑکا اس کی مرضی کا ہو باقی چاری چیزیں چاہے کسی کی بھی مرضی کی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی طرح لڑکا ہے لڑکی اس کی مرضی کی اور باقی چیزیں ساری کی آپ دیکھیں آپ کسی کی مرضی کے کپڑے پہن لے تو آپ کمفٹیبل نہیں ہوگے آپ کسی کی مرضی کا جوتہ پہن لے تو آپ کمفٹیبل نہیں ہوگے ایون کلر بھی آپ پہنے کے تو آپ کمفٹیبل نہیں ہوگے ایک لائف پارٹنر جب آپ کا کوئی چوز کرتا ہے تو وہ ظاہر ہے آپ کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے ایک اور بھی میں نے بڑی سخسی بات ہے کہ ایک پیررس اپنا بیٹا میرے پاس لے کے آئے ان کا بیٹا اچھا تھا بڑا اچھا پڑا لکھا سلجہ لڑکا تھا ڈاکٹر ہے وہ اور مشہور یعنی کہ ایک ہاؤسٹل میں بڑا اچھی پریکٹس کرتا ہے اس کے مدر اور فادر دونوں پڑے لکھے دونوں ڈاکٹر اپنا بیٹا میرے پاس لے کے آئے اور انہوں نے کہا جیسے آپ کو بتا ہے میں پری میریج کانسلنگ بھی کرتا ہوں پوسٹ میریجل بھی کرتا ہوں اور کپل فیرپیز بھی کرتا ہوں تو لوگ لے کے آتے ہیں بچے والدائن کو بھی لے کے آتے ہیں والدائن بچہ بھی لے کے آگے جوان بیٹا لے کے آئے انہوں نے کہا کہ سر یہ نا ہم آپ کو سنتے ہیں ہم آپ کو یوٹیوب پہ بھی سنتے ہیں فیس بک پہ بھی ہم آپ کو بہت رسپیکٹ کرتے ہیں آپ ہمارے بیٹے کو سمجھائیں یہ ایک ایسی لڑکی سے محبت کرتا ہے جس سے ہم شادی نہیں کر سکتے تو میں نے کہا بھی اگر لڑکا پڑا لکھا ایسا تو وہ کہنے لگی یہ ایک ناچنے والی سے محبت کرتا ہے تو میں نے کہا دیکھیں اگر آپ کا بیٹا ایک ناچنے والی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو وہ کہتی نہیں میں اس کو آگے سے کہنے کہ سر ہم ناچنے والی گھر لے آئیں میں نے کہا دیکھیں میری بات سنیں آپ لوگوں کو نا پسند ہے اس کو پسند ہے اب وہ ناچنے والی ہے یا جھگی والی ہے یا چاہے وہ کچھ بھی ہے آپ اس کو کوئی بھی لیبل گائیں چاہے وہ چور ہے چاہے پروسٹیٹوٹ ہے جو بھی ہے وہ اس کو پسند ہے تو کہنے لگی سر اب پھر یہ کیا بات ہوئی اچھا اب میں جو اصل پوائنٹ جو کہنا چاہتا ہوں وہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے میں نے کہا دیکھیں آپ نے اپنے بیٹے کی تربیت ایسے کی ہے اپنی تربیت پر question کریں یعنی میں اپنی بات اگینس لڑکی پسند نہیں آسکتی کبھی بھی نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ مجھے پتا ہے جو میرے پیرنٹس کی پسند ہے اس سے انیس بیس میری ہی ہوگی یعنی ہم ماری ایک choice ایسی ہوگی کیونکہ آپ کے ایک گھر کا محول ہوتا ہے اب ہوتا کیا ہے مسئلہ یہ ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کا ماں باپ کی choice جیسے ماں باپ کو ہوگا کوئی مذہبی لڑکی آجائے لڑکا جو ہے وہ کوئی موڈرن لڑکی کو اب وہ مجھے نہیں پتا ماں باپ نے غصے سے بھی کہا اور وہ کہتی کہ وہ کوئی ٹک ٹاکر ہے جس سے وہ محبت میں مبتلا ہو گیا تو ان کے لئے تو وہ میں تو ریسپیکٹ ہی کرتا ہوں میں نے اس لیے جانبوچ کیا ہے کہ پیرنٹس کہتے ہیں میرے مطابق تو وہ ظاہر ہے ایک ٹک ٹاک لڑکی ہے یعنی کہ ایک ٹک ٹاکر ہے اور ماں باپ کہتے ہیں جس نے ناچنے والی اس کی مدر نے تھوڑا سا اور سٹرانگ پنجابی کا ورڈ بھی استعمال کیا تھا جسے میں ظاہر ہے ویڈیو میں نہیں یوز کنا چاہتا میرے پاس ظاہر ہے ماہر نفسیات جو ہوتا ہے وہ موہ پر رمال رکھ کر بات نہیں کرتا یعنی یہ بھی میں نے نوٹ کیا ہے بہت سارے لوگ جب ہماری کنورسیشن سنتے ہیں اور میں سیشنز میں بھی ایک بات امیشہ لوگ کہتا ہوں میں ماہر نفسیات ہوں میں موہ پر رمال رکھ کر بات نہیں کرتا میں تو اوپن گفتو کرتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن کھلے تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں اگر آپ نے بیٹے کی ایسی پرورش کی ہے جس اس کو ناچنے والی اچھیاں لگتی ہیں تو وہ اس کا مسئلہ نہیں ہے وہ آپ کا مسئلہ ہے اب آپ کو اس کو پسند دے تو اس سے شادی کرنی چاہیے اب ہوگا کیا آپ اس کی شادی ایک مذہبی لڑکی سے یا ایک اچھی سلجی بھی لڑکی سے کروا دیں گے اس کو یہ سیٹسفائی نہیں ہوگا یا اس کو جو چاہیے جو شو کرنا ہے ظاہر ہے اس نے اپنے دوستوں کو دکھانا ہے کزنز کو دکھانا ہے معاشرے کو دکھانا ہے کہ she is my wife یعنی جب وہ یہ چیز ہوتی ہے نا کہ لڑکوں کے اندر جو آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ لڑکوں میں بھی شو آف ہوتا ہے یعنی کہ ایسے بتانا ہے یعنی یہ میرا جو ہے میری wife ہے یا وہ wife کہتی ہے یہ میرا شور ہے اور یہ ہوتا یہ ہی ہے کہ ایک دوسرے کو جو شو کروانے کا جو کلچر ہے نا کہ میں لوگوں کو اپنی بیوی دکھاؤں اب بہت زیادہ لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ جیسے مثال ہے ٹک ٹاکرز ہیں لڑکی ہیں ان کا کیا بنے گا یہ آ رہی ہیں میں نے اب دیکھیں ٹک ٹاک ٹک ٹاکرز سے شادیاں کریں تو اس میں کوئی ہرج نہیں ہوتا کہ اگر آپ ناچنے والے ناچنے والے انکسا شادی کریں اگر آپ کو لگتا ہے آپ نے اپنے بیٹے کو پڑا آیا ہے اس کو ڈاکٹر بنا دیا اس کو بہت کچھ بنا دیا لیکن اس کا ذہن اٹریکٹ اس طرح کے لوگوں کی طرف ہوتا ہے دیکھیں میں رسپیکٹ فول کہہ رہا ہوں میرے لئے یہ کوئی بھی نہیں ہے چاہے وہ ٹک ٹاک پہ آتا ہے یوٹیوب پہ آتا ہے یا کوئی بھی کوئی ایپ پہ کوئی بندہ آ رہا ہے میرے لئے تو وہ انسان اہمین بینگ ہے ایز ایک سائکولجس میں تو اس کو رسپیکٹ کرتا ہوں میں معاشرے کی لینگویج اس لیے اس یوز کرتا ہوں کہ معاشرے کی لینگویج کے مطابق وہ کیا ہے یہ تو معاشرے کو بھی پتا ہے اس بندے کو بھی پتا ہے اور لوگوں کو بھی پتا ہے تو میں نے ان کے پیررس کو کہا کہ ایم سوری اگر آپ اپنے بیٹے کو کنوینس کر کے زبردستی کسی لڑکی کی زندگی خراب نہ کریں کیونکہ ماں باپ لوگوں کی بیٹیوں کی زندگیاں خراب کر دیتے ہیں بیٹے کو اگر ٹک ٹاک کی لڑکی پسند ہے تو میں آپ کو لٹری بتاؤں اس کو کبھی بھی ایک ہاؤس وائف یا ایک پڑی لکھی لڑکی پسند نہیں آسکتی اسے ہوگا کہ وہ موڈر ہو ڈانس وغیرہ کرتی ہو اس کو انٹرٹینر ہے لڑکا بیسیکلی انٹرٹینر ہے تو اس کو انٹرٹین کرنے والی بی بی چاہیے اس کو جو ایز وائف جو ہماری جو اس کی مدر کا ایک کونسپٹ ہے نا ویمن کا وہ اس کو نہیں چاہیے تو پھر یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا بھی یہی ہے اور میں پیرنٹس کو بھی یہ بات سمجھاتا ہوں کہ اپنے بچوں کی یا تو آپ اس طرح کی تربیت کریں کہ وہ وہی چیز پسند کریں جو آپ کرتے ہیں اگر وہ اپوزٹ بھی کرتے ہیں لیکن جانا آپ کو بچوں پر ہی جائے گا کیونکہ آپ اپنی مرضی کی کر کے پھر زائر ای ڈیووسر اٹھائی ہوگا جزاک اللہ خیرن کسیرہ